السلام علیکم ورحمت اللہ انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں ایک بہت اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ اولاد نیک نہیں ہے اولاد نیک نہیں ہے تو اولاد کو نیک بنانے کے لیے یا نیک اولاد کے حصول کے لیے آج میں آپ کو دعا بتاؤں گا اگر جن لوگوں کی اولاد ہے لیکن وہ نیک نہیں ان کی بات نہیں مانتی تو چھوٹی سی سورہ آل عمران کی آیت ہے آیت نمبر 38 بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قریم پہ آپ کے سامنے آپ ہی رہی ہے رب حبلی ملدنکا ذریتن طیبا انکا سمیع دعا یہ چھوٹی سی دعا ہے اس کا احتمام کیجئے ہر نماز کے بعد اس کو سات مرتبہ پڑھ لیں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے اللہ انشاءاللہ العزیز نیک بنائے گا اولاد کو صالح بنائے گا جن میرے دوستوں کی اولاد نہیں جن بھائی بہنوں کی اولاد نہیں ہے تو ان کے لیے بھی قرآن پاک کی یہ خوبصورت آیت ہے سورہ انبیاء ستر میں سے پارے میں آیت نمبر 89 ہے اس کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین یہ بہت ہی کارامت بہت ہی زبردست دعا ہے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین انشاءاللہ العزیز اللہ ضرور اولاد تصحیف فرمائیں دعا میں درکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ